ابھی آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں گے حماس کے نئے سربراہ یایہ سوار کو شہید کر دیا گیا ہے یہ خبر دیتے ہوئے دل کافی زیادہ اداس بھی ہے یایہ السنوار جو کہ حماس کے سربراہ تھے ان کو اسرائیلی فوجیوں نے شہید کر دیا ہے اور اسماعیل ہنیا کے بعد یایہ السنوار کو حماس کا سربراہ بنایا گیا تھا پورا خطہ اس وقت پریشان ہو گیا پورا خطہ کام پر ہے لیکن ہائے ہائے کرنے کو دل چاہتا ہے ماتن کرنے کو دل چاہتا ہے ان تمام مسلم لیڈران پر جو پھوک کے نعرے مارنے کے بجائے سوائے لپس سروس کرنے کے بجائے اور کچھ نہیں کر سکے کیوں ہم اس خلط فہمی میں بیٹھے ہیں کہ جناب یہ عالم اسلام کے لیڈر آئیں اٹھیں گے اور کہیں کہ ہم بدلہ لینے جا رہے ہیں کون سا بدلہ بھئی آپ کا مسائل ٹارگٹ پہ نہیں لگتا ان کا مسائل ٹارگٹ کو بھی کراس کر جاتا ہے آپ کا مسائل پہنچنے سے پہنچ کر بھی نہیں بڑتا ان کا مسائل پہنچ کر تباہی مجھا دیتا ہے بہت بڑی خبر اور خبر یہ ہے کہ یہ حماس کا سب سے بڑا جانور تھا یہیہ سنور اسرائیل ان سمیت دیگر حماس رہنماؤں کو سات اکتوبر کو جنوبی اسرائیل پر ہونے والے حملے کا ذمہ دار بھی ٹہراتا ہے جس میں بارہ سو افراد کی ہلاکت ہوئی تھی اور دو سو یرگمال بنا لیا گیا ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی گانچ چینل پہ تو فرنڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو لیٹرلی دوستو اس میں پاکستانی میڈیا کے انطرم ماتم شاہی ہوئے ہیں اور پاکستانی میڈیا جس طرح سے ریاکٹ کر رہی ہے کہ اسرائیل نے حماس کے سب سے کھنکھار نیتا آئی ایس سنور کو مار گرایا ہے اور اس پر جس طرح سے پاکستانی میڈیا ریاکٹ کر رہی ہے اتنا ریاکسن تو پاکستانی میڈیا سائد پاکستانی کو کوئی ٹی ٹی پی والے یا بیلے والے مار جاتے ہیں تو اتنی بڑی خبر اور ماتم پاکستانی میڈیا میں نہیں منتا جتنا ماتم اور رون دونوں پاکستانی میڈیا کر رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کسی بھی ہیمن بین کا مارا جانا ایک گلت بات ہے اور یہاں پہ پاکستانی سوچ اور پاکستانی میڈیا کا جو منسٹ ہے بری طرح سے فیل ہو جاتا ہے کیونکہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں فلسطین یا گاجہ کے اندر کسی کے مارے جانے کی تو وہ یہ سیدھے سیدھے بات کرتے ہیں کہ اتنے مسلمان مارے گئے یعنی ان کے لیے صرف اتنی گرج اور اسی بات کی فگر ہوتی ہے کہ وہ مسلمان مارے جاتے ہیں اگر وہاں پہ کوئی نون مسلم مارے جاتا ہے دنیا کے کسی کھونے میں تو اہی پاکستانی میڈیا اس کا جکر تک نہیں کرتے اور رہی بات گاجہ فلسطین کے اندر جو لوگ مارے جا رہے ہیں تو اس پہ بھی پاکستانی میڈیا کے ریاکسن کی مسلمان مارے جا رہے ہیں جس پر پاکستانیوں کے ریاکسن بیمانی سا لگتا ہے کیونکہ وہ بات انسانیت کی نہیں صرف مسلمانیت کی بات کرتے ہیں بخائی صاحب سب سے پہلے نہائی تفہل ہے اور بڑے دل کے ساتھ یہ آج بتانی پڑی ہے ویورز کو بھی اور آپ سے بھی شیئر کرتے ہوئے دل یقیناً اداس ہے کیا کہیں گے آپ اس پہ انفورچنٹ بات یہ ہے کہ ان کو رفع کے علاقے میں مباری کے دوران وہ شہید کرنے کا پہلے اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا لیکن یہ ہے کہ اس کی تصدیق چونکہ اسمائل ہانیہ کے بیٹے نے کر دی ہے اس لیے اب ہمارے پاس یہ ماننے کی سوا کوئی چارہ نہیں ہے کیسا ہو گیا ہے وہ بہت مرد کا بچہ تھا اس تمام تر تباہ کاریوں کے باوجود وہ غزہ سے نہیں گیا غزہ کے اندر رہا وہ کہ غزہ کے دفاع کے لیے ہم اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے رہیں گے جو اس نے ثابت کر دکھایا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر آج بہت شدت کے ساتھ اسلامی قیادت جو ہے اس کا ماتم کرنا چاہتا ہوں اس کا کہ اس بے شرمی اور بے ہیائی کی خاموشی نے اسرائیل کو اتنا ظالم بنا دیا ہے کہ ایک سال اور چند مہینوں سے وہ غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد اب لبنان کی طرف بڑھ رہا ہے وہ کدھ رہے ہیں آپ لوگ ویر آر یو آپ کو اپنے ملکوں کا اپنی قوم کا کوئی خیال نہیں ہے یہ باری صرف غزہ تک لبنان تک شام تک سیریہ تک یہ تک تو نہیں رہے گی ایران تک تو یہ پہلے ہی آنا چاہ رہی ہے تو پھر آپ کہاں جائیں گے بیچ میں تو آپ کب اٹھیں گے اس خواب خرگوش کی نین سے کب آپ کو غیرت آئے گی کہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں دس ہزار نہیں پچاس ہزار کے قریب لوگ اپنی جانوں کے نظرانے دے چکے ہیں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ لوگ بچے خواتین زخمی ہیں کب جاگے گا آپ کا ضمیر بھئی اگر آپ اس قدر دہشت زیادہ ہیں اسرائیل سے تو لیکن ہائے ہائے کرنے کو دل چاہتا ہے ماتن کرنے کو دل چاہتا ہے ان تمام مسلم لیڈران پر جو پھوک کے نارے مارنے کے بجائے سوائے لپس سرویس کرنے کے بجائے اور کچھ نہیں کر سکے آہستہ بولیں پوری امت مسلمہ کی لیڈرشپ سے ہو رہی ہے غزہ میں خون کی ہولی کھیلنے سے ان کی آنکھ نہیں کھلی حماس کے سربراہ کے کی شہادت پر ان کی آنکھ نہیں کھلی پیروت پر ہونے والی باروت کی بارش کے باوجود بھی ان کی آنکھ نہیں کھلی تو آپ کس آنس میں کس امید میں بیٹے ہیں کہ آج یا یا کی شہادت کے بعد ان کی آنکھ کھل جائے گی کیوں ہم اس خلط فہمی میں بیٹے ہیں کہ جناب یہ عالم اسلام کے لیڈر یہ بڑے بڑے ممالک کے بڑے بڑے لیڈر آئیں اٹھیں گے اور کہیں گے ہم بدلہ لینے جا رہے ہیں کون سا بدلہ بھئی کون لے گا بدلہ بدلہ نہیں یہ بدل کے ہیں ہمیں یہ بات کرنی چاہیے ہم کیوں چھپاتے ہیں مجھے بتا دے نا کتنے مسائل فائر ہوئے آپ کا مسائل ٹارگٹ پہ نہیں لگتا ان کا مسائل ٹارگٹ کو بھی کراس کر جاتا ہے آپ کا مسائل پہنچنے سے پہنچ کر بھی نہیں بڑھتا ان کا مسائل پہنچ کر تباہی مجھا دیتا ہے آپ کے سب سے بڑے لیڈر ان کے مخبر نکلتے ہیں اور آپ کے پاس ان کے ٹھکانے کا ریس بھی نہیں ہوتا صرف ایک یقین کی ضرورت ہے ایک ایمان کے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اگر ایمان مضبوط ہو جائے تو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے آپ کہتے ہیں مشرق مستہ کی کیا صورتحال ہوگی سوئے ہوئے ہیں نہیں اٹھیں گے وہ پھر ایک ڈراما ہو جائے گا چھوٹا سا ڈراما ہوگا پھر کئی دن سکوت رہے گا سب کو اپنے مفادات عزیز ہیں میں نے آپ سے بات کی تھی یاد کریں یہاں پہ بیٹک ہوئی تھی پاکستان میں فلسطین کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے اظہار حمدردی کا نام لیا گیا تھا کیا اسرائیل کی کسی چیز کو پاکستان میں بینٹ کیا گیا کیا عالم اسلام کے کسی ملک میں بینٹ کیا گیا کیا ترکی کے اندر سفارتی تلقہ ختم کیے گئے نہ بولیں ساچا کھانتے پجن کھاکا ڈردی ساچنا کھا میں ان سب سے زیادہ کریڈ دیتا ہوں یونائٹی نیشن کے سیکٹری جنرل کو کیا ایک تسلسل کے ساتھ اسرائیل کی زیادتیوں کا ذکر کر رہا ہے تو دل میں نے شروع میں بھی کہا بہت دکھی ہے سمجھ نہیں آرہی ہے ابھی تو بہت کچھ کو دیکھنا پڑے گا ابھی تو ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا اس میں یہ ہے کہ ان کے پاس اب اتحاروں کی کمی ہوتی جا رہی ہے مزائل قتم ہوتے جا رہے ہیں اس لئے کہ اندہ دند انہوں نے بارود برسایا ہے غزہ کی پٹی پر بھی اور اب وہ لبنان پر بھی وہی حرکت کر رہے ہیں میں نے کہا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جس کو کہتے ہیں نا ات خدا کا بیر ایک ضرب المثل ہے تو میرے خیال سے اسرائیل بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا ضرور پہنچے گا ریزسٹنس مومنٹ کو یعنی زمین بوس کرنا یہ اسرائیل کے بس کی بات نہیں ہے یہ آج کی نہیں ستر پہ چھتر سالوں سے فلسطینی اپنے حق کے لئے لڑ رہے ہیں اور یہ جنگ جاری رہے گی ابھی حسن نصر اللہ کے شہادت کے بعد ابھی اس گھم سے نہیں نکلے تھے ہم اب جس طرح سے آج یہ خبر موصول ہوئی کہ یا ہیل سن مار بھی شہید ہو گئے ہیں دیکھیں ہی وزی سولجر جتنی بھی ریزسٹنس غزہ میں برداشت کرنی پڑی یہ اسرائیل کو کہتے ہیں کہ ہی وز دا ماسٹر مائنڈ جس نے اس ریزسٹنس کو ترتیب دیا تھا ٹرین کیا تھا یہ ہم جو گرویلا وارفیر کی بات کرتے ہیں یہ جو ہم ماس کے لوگ ہیں ٹرین ان کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سب کچھ کے پیچھے بڑا رول تھا یا یا السنوال کا